اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک مائی یوٹیو چینل ایمی فیشن اویلیاز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو نیک ڈیزائن شیئر کروں گی وہ بھی ایک بہت آسان طریقے سے ایک ایسی ٹرک شیئر کروں گی جس سے ہم ایک بلیکٹ پٹی بھی ریڈی کر لیں گے اور ساتھ میں بینہ کٹ لگائے ہوئے آپ کو میں آگے چل کے بتاتی ہوں کس طرح ہم نے سکوچ ٹیپ کی مدد سے لینس کو اٹیج کیا تھا اور اندر جو ہم نے سٹریپ ریڈی کی ہے وہ کتنی انچی ٹیپ کی ریڈی کی ہے تو وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے سائز کے اکورڈنگ جتنی آپ بلیکٹ پٹی ریڈی کر رہے ہیں اتنی سائز میں آپ نے لینس لے لینی ہے اچھا جی یہاں سے آپ نے ایکول سائز میں رکھ لینی ہے دونوں سائیڈوں پر ہمارے جو پھول ہوں گے لینس کے جو فلاورز ہیں وہ سیم ہونے چاہیے اب میرا ایک فلاور ایکسٹرا ہو گئے تھے تو میں نے اوپر سے کٹ کر لیا اچھا جی اب لاشٹ مینا آپ نے یہاں سے ایک نوک بنا لینی ہے اب یہاں سے ہم نے سکوچ ٹیپ کی مدد سے اس کو لینس کو اٹیج کرنا ہے سکوچ ٹیپ پر جب ہم لینس اٹیج کر رہے ہوں گے ایک بات یاد رکھیے گا کہ لینس کا جو روک ہوگا اوپر والی سائٹ پر آپ نے سیدھا رکھنا ہے اچھا جتنا پارٹ آپ سکوچ ٹیپ پر چپکانا چاہتے ہیں اتنے پارٹ کو آپ نے چپکا کرنا ایک سائٹ کا اب ہم نے لینس کو اس طرح اٹھا کر اب دوسری سائٹ پر بھی ہم نے لینس سکوچ ٹیپ کی اوپر ہم نے چپکا دنی ہے اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ پھولوں کا جو روک ہوگا وہ سیم ہوگا اچھا جی لینس پوائنٹ تک اٹیج کرتے وقت آپ نے یہاں سے ایک نوک شیپ لے آنی ہے لینس کی اچھا بیک سائٹ پہ پہ پہلے ایک نوک شیپ بناتے ہوئے پھول کا جو روک ہوگا وہ اپنے اوپر والی سائٹ پہ لے آنے پہلے آپ نے نوک بنا لینی ہے جو باقی کی سکوچ ٹیپ ہوگی اس کو آپ ریموف کر لیجئے گا لاشٹ تک آپ نے اس کو چپکا لینا لینس کے ساتھ اٹیج کرتے وقت پھر بعد میں جو ہوگی وہ آپ ریموف کر لیجئے گا اچھا اس کی نوک بنانے کے بعد نوک بنانے کے بعد پھر جو ٹرن ہوگا پھول کا وہ اپنے اوپر والی سائٹ پہ لے آنے پھر اس کو جو اوپر جو پھول ہوگا پھر ہم اس کو سوئی دھاگے گی مدے سے اس کو ہم پکا کر لیں گے یا اوپر ہم سکوچ ٹیپ اٹیج کر لیں گے چھوٹی سا پارٹ ہوگا پھر اس کو آپ کر لیجئے گا اچھا یہاں سے آپ نے جب اوپر والی سائٹ پہ پھول آپ اوپر لے کر آئیں گے تب آپ نے چھوٹے سے دونوں سائٹ اوپر کرس لگا دینے تاکہ ہمارا جو یہ لینس ہے نا وہ سلوٹ پیدا نہ ہو کھچاؤ پیدا نہ ہو پھر اس کے بعد اب آپ نے سوئی دھاگے کی مدے سے اس کو آپ نے پکا کر لینا ہے اب اندر والا جو ہمارا جتنا پارٹ ہے لینس کا آپ نے اوپر اس کے جو ہم نے بلیکٹ پٹی سٹریپ ریڈی کی تھی ہماری یہ بن رہی تھی آدھے انچ کی آدھے انچ کی ہم نے یہ پٹی ریڈی کر لی تھی بگڑم کے ساتھ ہم نے اٹیش کر لی تھی پھر اس کے اوپر ہم نے لینس کے کلر کے دھاگا اس کے ساتھ ہم نے سلائیاں لگا لی تھی ٹھیک ہے اور پھر اس کو میں نے گلیو کی مدد سے اس کو میں نے چھپکا لی اچھا جی سٹ کرنے کے بعد اس کو ٹیپ ٹیپ کر لی جئے اگر ٹیپ ٹیپ کرنے کے بعد اس کو نہ ذرا آئرن سے پریس کر لی جائے تاکہ ہماری جو یہ گلیو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے چھپک جائے ٹھیک ہے جناب یہ ہوگی ہماری بلکل پٹی ریڈی ہینڈ میٹ کام تھا تو اب ایک ہی سلائی میں یہ ہماری پٹی ریڈی لگ جائے گی اس کے اوپر آپ نے گول گل اٹیش کر دینا ہے یہ میں نے سیمپل کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سلائی اس کے ساتھ لگا لوں گے پھر آپ اس کے اوپر آپ بعد میں گلہ کٹنگ کرنے کے بعد پھر گلہ اٹیش کر لی جائے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ چار منٹ کی ویڈیو میں بہت آسان طریقے سے میں نے یہ بلکل پٹی ریڈی کرنے کا طریقہ کر سکھایا اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو زور پیس کیجئے گا تاکہ ہنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے اور ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا ڈھیر سارا کیا لکھیں